بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسے کہ ہم نے اپنی لاس ویڈیوز میں میڈی کلاس کے جتنے بھی ٹاپکس تھی چپٹر ون کو کور گیا تھا اب ہم انشاءاللہ چپٹر ون لے چلیں گے نائن کلاس کا یہ بھی نیو بک ہے لیکن لازٹ ٹائم آج ہوئی تھی تو اس سے ریڈیٹ مطلب کے پیپر آچکا ہے دوستنا ہمارے پاس پیپر بھی جس طرح سے تھا کہ ہمارے بس پہلے کوشن آنسر بھی تھے اپنے چطيع ون ا کر وہتafter ٹائم آئے ٹائم آئے پیپر کردیں تو ٹائم آئے پہلے ط dominating ہمارے پاس جو بیسک نومیریکلس ہیں نائن کلاس کے وہ ہمیں پانچ اسمیں ہمارے پاس آئیں گے جیسے کہ ہمارے پاس پہلے ہمیں تین کو بھی یہاں پر جلدی سے ڈپائن کر لیں گے کہ ہمارے پاس پہلی چیز آتی ہے مولر مس مولر مس کے ساتھ آتا ہے ہمارے پاس مولیکولر مس اور ہمارے پاس ایک اور چیز آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں فورملل مس صحیح بھئی اب ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس انہوں نے کہا کہ جتنی بھی ہمارے پاس ویلیوز ہوں گی کوئی بھی ایلیمنٹ ہوگا جیسے کہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے پاس میں مولیکلر ماس کی بات کر رہی ہوں یا مولر ماس کی بات کر رہی ہوں تو اگر میرے پاس کوئی مینس فارمولا آیا سی اس ایک ایش ٹویل او سکس یہ فارمولا آگیا وہ مجھے کیسے پیشان ہے اس میں کون کون سے ایلیمنٹ ہے تو اس کو بہجاننے کے سب سے آسان دریقہ یہ ہوتا ہے چریفن پچھ پیشان ہیں شرک پاس میں مکنی ہے کہ ہمارے پاس کوئی جب ہوتا ہے ٹویلیوز اور اگر ایک ہے Scar сторон ایک شرک ٹویلی آگیا اور اس کوئی کالشم بنیدا میں ایک ہے یقی بھی اس کھے پاس شرکت لندھا ہے اس بارے پر کام nie کرنا ہمیں ہر جیس اپنا چیز کا دیکھائی ہے مارکر میں سالان صرف مرائی ہے اس کے wines بھالا مہتیں CP یہ سب ہمیں پیپر میں گون ہوتے ہیں تو اس کو ہمیں یاد نہیں کرنا ہے یہ ہمیں کوششن میں دیے جاتے ہیں اسی طرح سے ہمیں دوسری ایلمنٹس آئیں گے تو اس کو بھی ہمیں اسی میں یاد رکھنا ہے کہ ہمیں کس طرح یوز کرنا ہے اسی طرح سے ہائیڈروجن آئے گا ہمیں پاس 1AMU اور اوکسیجن آئے گا ہمیں پاس 16AMU ابھی تک ہمیں اتنا ہی کامیں اس کے اوپر کام کرتے ہیں اب ہمیں پاس یہ جو دونوں فارمولاز ہیں یہ سیم ہیں اب ہمیں نکالنا ایک ہی میتھڑ سے کیسے ہمیں اسی طرح سے ہمیں پاس آتا ہے کہ ہمیں پاس جو بھی ایلمنٹس ہیں پہلے ہم ان کو دیکھ لیں کہ ہمیں کون کون سے ایلمنٹس دیے جا رہے ہیں اچھا جی کیسے دیے جا رہے ہیں اور کس طرح سے ہمیں پاس آ رہے ہیں کہ اگر میرے پاس یہ کاربن آ رہا ہے تو میں C پلس ہائیڈروجن آ رہا ہے اور اوکسیجن آ رہا ہے جو سالٹ والے کمپاؤنٹس ہیں یا جو آئونی کمپاؤنٹس ہیں یا جو کرسٹل آئین صحیح ان سب کے فارمولاز ہوتا ہے اب اس میں کون کون سا آ رہا ہے اس میں آ رہا ہے سوڈیم اور اس میں آ رہا ہے کلورین ابھی میں نے بتایا بار بار یہ بات بتا رہی ہوں ایلمنٹ اس طرح سے ہوتا ہے جس کے ساتھ سمال ہو وہ بھی ایلمنٹ ہوتا ہے اچھا جی اگر میرے پاس کاربن آ رہا ہے سکس ٹی بھی ہائے clicks اور انسیج لسک اللہ کی نظر آ رہا ہے نہیں ، ہے جاتا اس لئے ہمانوانے بھی ان شاید ٹی وچی اچھا جب آپ دیکھیں اگر میرے پاس میرے پاس ہائے سکس کے ساتھ میں یہ چس کی ویلو ہے استعمال میں اس کا محصے اس کو بریڈوں میں لکھوں اسrogen میں لکھوں گی اور اسٹعمال میں لکھوں اپنے ہرن ، محصے�رے ہیں And one جب 2 وقت ہو سکتے ہیں اس کو حلال کریں گے اور جب میں چھوٹ کچھ بچے ہمارے پاس شاہہ ہمارے پاس ہمیں معلومبرکات بھی ٹک سٹ میں کی کچھ up کچھ ٹک ہمیں ٹک سٹ depth یا حیرت بھائیں گے 为什么؟ جب شی Action میرے پاس آئے ہوتا ہے جب ہے آپ کو عملتانستے ہاں ہمیں ٹکingo یہ مولئر ریانزوں ہیں ان کے ساتھ یونٹ ہوتا ہے گرام پر مول ایسا یاد رکھ لو یہ مولرماز ہے اس میں مول آ گیا شروع پر مول گرام پر مول میں ہمیں پاس یہ یونٹ آئے گا مولرماز کا گرام پر مول اچھا جی اب ہمیں پاس مولیکلرماز ہے مولیکلرماز میں ہمیں پاس کیس آئے گا کاربن ہے کاربن کی تعداد کتنی ہے 12 ہیڈروجن ہے ہیڈروجن 1 اوکسیجن ہے اوکسیجن 16 یہاں تک کی بات آگئی سمجھ میں 16 ویسے ہی جیسے یہاں پہ کیلکلیٹ کیا یہ 72 یہ 12 اور یہ 96 ان تینوں کو جب ایٹ کریں گے تو 180 گرام پر مول ہمارے پاس آ جائے گا اچھا اب دیکھیں یہ بھی میں نے کیا کر دیا میں نے یہاں پہ گرام پر مول لکھ دیا لیکن اب ہمیں کیا یاد رکھنا ہے سب چیز ویسے ہی آئی لیکن جو مولیکلرماز ہوتا ہے اس کا یونٹ گرام پر مول نہیں آتا اس کا یونٹ کیا آتا ہے اے ایم یو یہ فارملا ماز 23 اور یہ 35.5 جب ان دونوں کو کیلکلیٹ کیا 58.5 اب یہاں پر بھی ہمیں کیا یونٹ آئے گا اے اے ایم یو تو ان دونوں میں اور اس میں یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے بس ایسے یاد رکھنا ہے طرف مول مول کا یونٹ ہوتا ہے اور مول کا جو یونٹ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے ایم او ایل ویسے ہم ایم او ایل ای بھی کر سکتے ہیں اچھا جی مولز کا ہم فرمولا یاد کرنے کے ہمارے پاس ٹھیک ہے کہ ہمیں بھلے کچھ بھی آجائے ہمیں صرف ایک یاد رکھنا ہے اور اسی سے ہمیں سارا کام کرنا ہے اچھا جی کیا فرمولا ہوتا ہے بھئی مولز کا ہمارے پاس اس کو اچھے سے یاد رکھیں کہ مولز is equal یہاں سے ہم اسٹارٹ لیتے ہیں جیسے کہ ہمیں نمبر مولز کے پر کام کرنا ہے ہمیں اس جی سے سوال آیا calculate number of moles in 4.5 gram of H2O یہ ہمیں پاس سوال آ گیا اب ہمیں جو نمبر میس کے نمبر کرنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے پیپر میں ہمیں کس طرح سفائی سے کرنا ہے زیادہ تر ورڈنگز نہیں لکھنی ہوتی ہمیں اپنا point to point مطلب کام دینا ہے ہمیں examiner کو پڑھانا نہیں ہے ہمیں اس کو اپنا کام کر کے بتانا ہے صحیح تو آپ بھلی definitions لکھو یا کچھ بھی اس میں لکھو آپ کو کام دیکھیں کہ آپ نے پورے سال میں پڑھا کیا ہے صحیح اگر اگر data آیا data میں آپ دیکھو کیا چیز دی ہوئی ہے اگر اسے کر کے gram اس کا unit آ رہا ہے اس کا مطلب یہ اس کے mass اور اگر اس کا unit gram per mole ہوتا جیسے اگر یہاں پر ایسے ہو کہ 4.5 gram per mole اس کا مطلب یہ اس کے number of moles اس کا مطلب یہ حال اگر حال خوال اس کا مطلب یہاں جب ہونے اگر یہاں 4.5 gram یہ مطلب یہاں رہا ہے اب اس کا مولر ماز مولر ماز افر ایش ٹو اپنے اس ویڈیو میں کیا خورت ہے ہمارے پاس ہیڈروجن اور اوکسیجن ہیڈروجن کتنے بھئی دو ہیں ہیڈروجن کا جو اٹومک ماس سے وہ ون ہے اوکسیجن کا اٹومک ماس سکسٹین ہے جب ہم نے اس کو اس سے کلکولیٹ کیا تو ہمارے پاس آیا ایٹیم اور مولر ماس کا یونٹ کیا ہوتا ہے گرام پر مول یہاں تک کی بات سمجھوا آگئی یہ ہمارے پاس آگیا ہے ڈیٹا ڈیٹا کے بعد ہم نیکس ایڈنگ کی طرف پر آئیں گے نیکس ہیڈنگ ہمارے پاس ہے to find to find میں ہمارے پاس سوال میں کیا دیں گے calculate number of moles ہمیں معلوم کرنے ہیں تو ہمارے پاس ہم یہاں لکھ دیتے ہیں number of moles اس طرح سے آگیا ہے کورشن مارک کر گی ڈیٹا کے بعد ہمارے پاس to find to find کے بعد ہمارے پاس next ڈیٹنگ کے بعد ہمارے پاس next ڈیٹنگ آئے گی formula youth دیکھیں میرا کام کسی سفائی سے چا رہا ہے ڈیٹنگ کی طرف سفائی سے کام کرنے ہیں فارمولا یوٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے موس is equal to mass upon molar mass یہ پانچ دفعہ بول لیں کہ کبھی بھی مطلب آپ کے دماغ سے دردر نہیں جائے گے اچھی طرح یاد ہو جائے گا فارمولا یوٹ کے بعد آپ کے بعد نیک سیڈنگ آئے گی سولیوشن ہمیں کس طرح سے کام کرنا ہے کہ موس is equal to mass upon molar mass موس کتنا دیا ہے 4.5 مولرمات ہمارے پاس کتنا ہے 18 ان دونوں کو جب ہم نے ڈیوائٹ کیا تو ہمارے پاس ایک ویلیو آئی جس میں ہم نے کہا 0.25 ہمارے پاس سمتنگ کے ویلیو آگئی اب ہم پاس جو نیکس ایڈنگ آئی گی اس میں ہم کیا کہیں گے ریزلٹ ریزلٹ کے ہیڈنگ میں ہمیں جو اپر یونٹ میں کر کے لکھنا ہوتا ہے تو ہم یہاں بھی لکھیں گے number of mose is equal to 0.25 اور کیا لکھ دیا جائے گا اس کا یونٹ مول ایک یہ ہمارا آنسر آ کے کام ختم اوکے بھئی کہ یہاں تک ہی بات اب ہم نیکسٹ ہمارے numerical کی طرف بڑھتے ہیں ابھی تک ہم نے number of mose نکانا دیتی گا اب ہم جلی سے اسی ویڈیو میں آگئی جلی سے continue کر دیں آپ لوگوں نے چوہے نامو یہ نہیں کرنے کہ میں اس نے اتنے سارے numerical کروا دی ہیں آپ جو ویڈیو کو میمس کے complete دیکھیں گا اور پھر جو ہے آپ آگئی مطلب کیا پھر اس کو جو ہے وہ آگے یا پھر سمجھ میں یہ کوئی مشکل نہیں ہے لیکن کیا بات ہے کہ آپ کو پریکٹس کرنی ہوں گی اچھا جی اب ہمارے پاس ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں این اے یہ جو ہم نے این اے یہاں پر یوز کی ہے یہ ہمارے پاس سمال لیٹر میں نہیں ہے یہ ایک capital ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ کونسا نمبر ہے افگردروس نمبر ہے افگردروس نمبر ہمارے پاس ایک ویلیور ہوتی ہے اس کی جس کو ہم کیا گئے رہے ہوتے ہیں اچھا میں پاس کلاس ہوتی ہے تو اس میں فائدہ ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ بتا بھی رہے ہوتے ہیں تو ایک پتہ چلتا ہے بچے کا کتنا انٹرسٹ ریولپ ہو رہا ہے آپ لوگوں نے بھی آپ نے یہ ویڈیو دیکھتے وقت تھوڑا سا انٹرسٹ ریولپ رکھنا ہی کہ کیا ویلیو آرہی ہے کتنی آرہی ہے لیکن ایک آئیڈیا رہے ہیں آپ کے دماغ میں بھی کہ ہمیں پتہ ہے کچھ تو صحیح ہے بھئی اچھا جی سکس پائنٹ یرو ٹو ایکسپینٹ پاور ٹوئنٹی تری یہ ٹوئنٹی تری کا مطلب ہے یہاں پر پلس میں آرہی ہے ایک سنینشل فارم ہے اس کا مطلب ہے ٹوئنٹی تری کے ساتھ کسی نمبی ویلیو ہے جو یہاں پر یہ بندے نے بتائی جس بندے کا نام ہے ایوگیٹرس اس کے سوائے سے اس کا نام ہی کیا پڑ گیا ایوگیٹرس نمبر اور اس کا سیمبل کیا ہوتا ہے این اے اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے اس نے ہمیں جب یہ نمبر دیا تو ہم اس سے دو چیزیں فائند آؤٹ کر سکتے ہیں دو کون کونسی چیزوں کو فائند آؤٹ کر سکتے ہیں ایک تو نمبر آف ایٹمز اور ایک نمبر آف مولیکیوز بس یہ ہمارے آج کے یہاں تک کے لاسٹ نمیریکلز ہوں گے نمبر آف ایٹمز ہمارے پاس سارے جو ایٹومک نمبر جتنے بھی ہوتے ہیں ایٹومک مالس جس کے بھی ہوں گے جتے بھی ایٹمز ہوں گے ان کے ہم نمبر آف ایٹمز فائند آؤٹ کر سکیں گے اور نمبر آف مولیکیوز ہم کسے معلوم کریں گے جو کہ ہمارے پاس مولیکیوز آ رہے ہوں گے جیسے کہ ایٹم کی اگر میں بات کروں تو یہ جسے میرے پاس کلچا میں یا میرے پاس سوڈیا میں یہ صرف ایک ہی ایک element یا میرے پاس کاربن ہے یا میرے پاس ہائیڈوجین یہ سارے ایک سیمبل سے کنسسٹ کر رہے ہیں مولیکیوز یہ مولیکیوز جیسے کاربن ڈاکسائیڈ مجھے اگر میرے پاس کاربن کا آیا ہے تو اگر میرے پاس کاربن کا ایٹومک مانس آیا ہے لیکن پر مول میں لکھی ہے تو میں اس کا مولر مانس ہے جہاں پر میں نے کاربن جانب میں میں شو کر دیا ہے اس ہی طرح سے اگر میرے پاس کاربن ڈائی اکسیڈ ہے کاربن دیوکسائیڈ میں اس کے س pier Emily معلوم کی جب اس engaged bus سالہ امرین اٹھ متکر لائے گا آیا ہے اس علاقشیم انسانسیك اسی طرح کرنے کا طریقہ جائے گا. کر بن ڈی اوکز آئیڈ اور پر مول میں خبر بن چمئر کرنے کا برابر boض ہے جنگے بتائم کے سن مجھے seven جنس ہی پیٹروںم much didage سوال کی طرف بڑھتے ہیں سوال ہمارے پاس آتا ہے کہ نمبر او ایٹمز نمبر او ایٹمز نہیں ہوگا کیونکہ ہم مولیکیوز کر رہے ہیں تو ہم یہاں پر مولیکیوز لکھ لیں نمبر او مولیکیوز 4.5 کو ہم جب کر چکے ہمارے پاس آتا ہے 0.25 مولس اور ایش 2 ہمارے پاس یہ سوال بن لیا ہمارے پاس جیسے ہم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دیٹا آیا ہمارے پاس مولس لے ہاں یہاں پر مولس لے ہاں مولس کتنے دیئے ہیں 0.25 اے مول ایٹ کر دیں تو چلے گا کیونکہ نیو بک میں اے مولس لے ہمارے پاس ہم مولار مالس فائند آؤٹ کر چکے ہم اپنے در ڈائریک کام کریں گے اب ہمیں کیا کام کرنا ہے نمبر او مولیکیوز کے لیے اے مولیکیوز اگر مولیکیوز پر کام کر رہے تو یہاں پر اس کا یونٹ آئے گا مولیکیوز ہمارے پاس کیا آئے گی مولیکیوز نمبر او مولیکیوز ایک چیز ہمارش معلوم کرنا ہے میرے پاس جو مولز کی ویلیو ہوگی اس کو ملٹیپلای کرنے گا۔ یہ ہمارے پاس فورمولا جائے گا۔ سولیوشن کی ایڈنگ ڈالتے ہیں۔ ہمارے پاس کس طرح سے آجائے گا؟ نمبر او مولیکیولز مولز ہمیں کتنے دیا ہے؟ 0.25 ملٹیپلای پاس 6.02 ایکسپنینٹ کی پاور 23 جن کے پاس سمپل کیلکلیٹر ہے وہ کیا کریں گے؟ 10 کی پاور 23 ایسے ہی آئے گی اس کو ہم اس میں کیلکلیٹر میں نہیں کریں گے اس نونوں ویلیوز کو جب ہم ملٹیپلای کریں گے تو ہمارے پاس کچھ آئے گا ہمارے پاس کچھ آئے گا ہمارے پاس جو آئے گا 1.505 یہاں تک ہمارے پاس یہ آگیا اب ہم اس کا ریزلٹ شو کر دیتے ہیں ریزلٹ ہمارے پاس آئے گا نمبر او مولیکیولز 1.505 ایکسپنینٹ کی پاور 23 اور یہ 23 ایادرے سمال کے لکھیں گے جیسے کہ پاورہ لکھتے ہیں اس کا یونیٹ wy آئے گا اگر یہاں نمبر او مولیکیولز پوچھے گا اگر ایٹمز پوچھے ہیں اچھا یہاں تک ہم نے ایک ویڈیو کو کر لیا یہ دو چیزیں ہمارے پاس رہیں گی کہ اگر مولیکیولز کریں گے مولیکیولز نہیں تو ایٹمز یہاں تک ہمارا آنسر کمپلیٹ ہو گیا اچھا جی اللہ حافظ اپنا غیال اور کیے گا کہ اس ویڈیو میں آپ کو جوہے وہ مشکل نہ آئے آپ اس کو اگین اگین دیکھ سکتے ہیں اور کوشش کیجئے گا کہ ویڈیو کو جوہے وہ کمپلیٹ دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے گی اللہ حافظ پریکٹس کوشنز جوہے نا وہ میں دیاتر بکس کے کور کرواتی ہوں لیکن اگر میں اب یہاں پہ ویڈیو پہ کور کروانے پہ آئی تو آپ کی جوہے ویڈیو میں بہت لینڈی ہو سکتی ہے تو ایسے آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ جوہے وہ بکھئے یہ والی جو ایکسسائز ہے نمبر کوشن نمبر 2 3 4 5 یہ ساری آپ کی کور دو چاہیں گی اگر آپ چاہیں تو مطلب مجھے کمنٹس میں بتا دیجئے گا تو میں اسی مطلب چاروں کوششنز پر ایک اور ویڈیو بنا دوں گی جیسے آپ کی یہ ساری ایکسسائز اور اچھے سے کور جائیں گی نہیں تو آپ مجھے چاہیں وہ کمنٹس میں پوچھ لیجئے گا تو میں اس میں بھی آپ کو بتا دوں گا کہ اللہ آپ